اسلام علیکم دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کہتی ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو پہلے سبسکرائب کر دے بیل آئیکن پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگ تک جل سے جل پہنچ جائے اور اپنے سبھی دوستوں میں شیئر کر دے اب میں آج کا ویڈیو شروع کرنے جا رہی ہوں آج کا ویڈیو ہے شیخ شادی رحمت اللہ علیہ کی حقایت کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائس نہ چھوڑو حجرس شیخ شادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد ان سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتے نادان ڈھول کی مانیند ہوتا ہے بلند آواج ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے اکلمند اور بیوکوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب جرور ہوتا ہے اور یہ بیوکوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے اخلاق اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ دوسمند سے ہمیسہ بچوں اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے اپنے حصے کے کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تقبر ہے میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مشروف رہتی ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جاہیلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں حضرت سیخ شادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے تو جواب دیئے اللہ کی نعمتیں خاکھا کر دانٹ ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے بال نہیں آتی ہے سبر رکھو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے حضرت سیخ شادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائس نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارہ نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کے طلبگار نہیں ہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے میں آج تک اپنی خاموشی میں نہیں پشتاتا جب بھی پشتاتا اپنے بولنے پر اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسہ عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہوتی ہے تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے لیکن نفس کی خباست کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا کسی کو اچھے علم سے دلی خوشی دینا ہزار سجدے کرنے کے بہتر ہے ہزار سجدے کرنے سے بہتر ہے اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کر کے پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راک کر دیتی ہے حضرت سیخ شادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دوست اور بھائی کے بارے میں پوچھا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے تو آپ نے جواب دیئے دوست ہیرے کے مانند ہے جبکہ بھائی سونے کے مانند ہے وہ سخت حیران ہوا اور کہنے لگا حضرت حضرت جو خونی رشتہ یعنی سگے بھائی ہے اسے آپ سونے سے منصوب کر رہے ہیں جبکہ دوستی کو اتنی بڑی قیمت یعنی ہیرے سے منصوب کیے ہیں اس میں کیا حکمت ہے شیخ شادی رحمت اللہ علیہ نے کہے اگر سونا کم قیمت ہے لیکن اگر ٹوٹ جائے تو اسے پگھا کر اصلی سکل دی جا سکتی ہے لیکن اگر ہیرہ ٹوٹ جائے تو اسے اصلی سکل نہیں دی جا سکتی ہے اس طرح اگر بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہو جائے تو ناراضگی جلدی دور ہو جاتی ہے جبکہ دوستی کا رشتہ میں ایک بار درار آ جائے تو اسے کبھی دور نہیں کیا جا سکتا اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا لیکن رزق کی تلاص میں سستی نہیں کرنی چاہیے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے تو دوستو آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور جو لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جل سے جل سے زیادہ کر دیجئے گا میں مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگ کے لیے لے کر آؤں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمارے چینل کو پورا پورا سپورٹ کیجئے گا امید کہتی ہوں آپ لوگ ہمارے چینل کو پورا پورا سپورٹ کریں گے آپ لوگ کے سپورٹ سے ہی ہمارے چینل آگے تک جائے گی اللہ حافظ